الیکشن کے بعد بھی الیکشن جاری اور بیلڈ پیپر کیسے آج بھی بن رہے ہیں اور نواز شریف کو جتوانے کے لیے کیا حربیں استعمال کیے جارہے ہیں آج کی اس اہم خبر کیوں پر بات کریں گے اسلام علیکم یہ بڑی امپورٹنٹ خبر تھی سوچا کہ آپ لوگوں کو اس سے باخبر رکھنا چاہیے یہ خبر ایسی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اسلامی جمہوری پاکستان دنیا کی یہ واحد ریاست ہے جہاں آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے اور آج سولہ نہیں اٹھارہ فروری ہو چکی ہے ایک ہفتے سے زائد وقت ہو چکا ہے مگر اس کے باوجود دس دن گزرنے کے تحال الیکشن جاری ہے الیکشن اس لیے جاری ہے کہ بیلڈ پیپر جو ہیں وہ آج بھی پرنٹ ہو رہے تھے صحافیوں نے چھاپا مارا بڑے کابل صحاف ہیں یہ سارے انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں تو انہوں نے لہور کے اندر جا کے دیکھا کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب کے لیے جو لہور میں یسمین راشد صاحب کا حلقہ ہے اور پلاس جو منسیرہ سے جہاں سے میاں صاحب ہار چکے ہیں حالانکہ دونوں جگہ سے ہارے میاں صاحب تو انہی ہی حلقوں کے لیے صرف جو مدوار ہیں ان کی انتہابی نشان اوڑ باقی چیزوں کو اوپر رکھ کے پرنٹنگ ہو رہی تھی اور پرنٹنگ پریس کے اوپر چھاپا جب مارا گیا تو پتا چلا کہ یہ پرنٹنگ پریس بھی جو ہے وہ مسلم لگ نون کے ایک شخص کا ہے اس سارے عمل میں ہوا یہ کہ الیکشن کے بعد بھی الیکشن جاری اور تمام انسانیت اخلاقیات لوگ شرمات چکے ہوں گے جن کے اندر ضمیر زندہ ہے ضمیر باقی ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا اور پاکستان کہ میں اتنا مجبور اور لاچار کر دیا عمران خان نے ان لوگوں کو کہ الیکشن کے دس دنوں کے بعد بھی آج بھی بیلڈ پیپر چھاپ چھاپ کے لوگوں کو جتوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بالخصوص میاں صاحب کی خواہش جو ہے سیاسی آخری خواہش اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور عمران خان اتنا طاقتوار ہو چکا ہے لوگوں کو لوگوں نے اس کو اتنے ووٹ ڈالے کہ ان کو گنتی کرنا میں پانچ دن لگے اور اب اتنے برے طریقے سے حوام پاکستان نے شکست دی ہے کہ آج تک بیلڈ پیپر جو ہیں وہ چھپ رہے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر انقلاب آ چکا ہے کیسے آیا ہے یہ ایک طویل بیعث ہے خونی انقلاب نہیں آیا امن والا انقلاب آیا اور جس کے تحت یہ حرکتیں ہو رہی ہیں اور بریکنگ نیوز کے طور کی اوپر یہ خبر ہے شریف فیملی کے حلقوں کے بیلڈ پیپرز کی چھپائی پکڑی گئی رائل پارک لکشمی چوک لہور میں نون لیگی رینما احسان کی پرنٹنگ پریس پر صحافیوں نے چھاپا مارا جس کے نتیجے میں منصرہ اور لہور کے حلقوں کے بیلڈ پیپرز کی چھپائی پکڑی گئی اور لہور کے ایک حلقہ نہیں لہور کے حلقوں کے جس میں خواجہ سادر رفیق بھی شامل ہیں جس کے اندر اطا تارر بھی شامل ہیں جہاں یسمین راشد اور میاں صاحب تھے وہ چیزیں بھی شامل ہیں منصرہ کی پرنٹنگ پکڑی گئی اور پیچھے پلے ہونے والی ساری ویڈیو میں ہم نے اور کچھ نہیں لکھایا کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ڈٹائی کے ساتھ وہ لڑکا جو ہے وہ کھڑا ہے وہ ظاہر ملازم ہے وہ شرمار ہے موہ کی اوپر ہاتھ رہ کر ہے صحافیوں نے یہ بانڈا بھی پھوڑ دیا کہ الیکشن ہونے کے دس دنوں کے بعد بھی بیلڈ پیپر چھاپ رہے ہیں اگر یہی اوقات تھی آپ کی اور یہی اصلیت تھی تو یہ جتنے طاقتور ہیں یہ جتنے سیاستدان ہیں ان کو ڈوب مرنا چاہیے اور اس کے بعد ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے آپ ایک بار نہیں دس بار بیلڈ پیپر چھاپیں آپ کل الیکشن کروا دیں پرسوں کروا دیں پورے الیکشن دوبارہ کروا دیں دس بار الیکشن کروا لیں نتیجہ وہی آئے گا جو اس بار پہلے الیکشن میں آپ دیکھ چکے ہیں فارم فورٹی فائف کے دیت تو بھائی اس کی اوپر اور کیا الفاظ کہیں یہ بے شرم لوگ ہیں جنہوں نے سیاست ریاست جمہوریت آئین قانون سب کے ساتھ کھلوار کیا اور آپ نے آپ کو ننگا اور گنجا کر کے عوام کے سامنے سڑکوں کے اوپر سریعام پیش کر دیا تو یہ صورتحال ہے اور دیکھتے ہیں یہ بیلڈ پیپر کہاں کب اور کیسے اور کسے کام دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں گرگھنڈا ابرار قریشی کے ساتھ